موسیقی 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 یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے پاہستان کی ہسٹری میں وہ ہمیشہ طاقتور رہا ہے تو ایک مقبول آرمی چیف جو ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا تو یہ چیز وہ آفورڈ نہیں کر پا تھے لیکن ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا پھر بھی آرمی کے بارے میں ایک غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کیے اس میں آپ بیانات پڑھیں جو ایک دول میں خواجہ آسف صاحب نے دیئے بلکل اٹیک کیا پاہستان لیڈرشپ پہ اور اس کے بعد مشاہداللہ کا وعبیان جس میں کوشش کی گئی کہ آرمی کو ملوث کرنے کی کہ یہ جو دھرنے ہوئے تھے آرمی اس کے پیچھے تھی بلکل ایک سازش تھی بلکل یہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو سر یہ بات بھی یاد ہوگی کہ جہاں پہ بات کریں تو اکثر اوقات خان صاحب کنٹینر پہ امپائر کا نام لیا کرتے تھے تو انہوں نے قوٹیشنز اتنا شروع کرتی تھی کہ وہ امپائر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں نہیں اب یہ وہ ایک بڑا کنٹرویشن بات ہے یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی ہے کہ وہ امپائر جو تھا نا وہ یعنی ایک سوچ جب بھی کوئی مومنٹ چلتی ہے نا پاہستان میں ہمیں ایک حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے بلکل ایجیٹریشن جب بھی کوئی چلتا ہے تو یہی امید ہوتی ہے کہ انٹرویشن ہوگی بلکل ورنہ ایلیکشن تو نہیں ہوتے نہیں ہوتے بلکل نہیں ہوتے انٹرویشن ہی ہوتی ہے بلکل خواہ وہ ایوب خان کے خلاف ایجیٹریشن چلا تو یہی خانہ انٹرویشن کی بٹو صاحب کے خلاف ایجیٹریشن ہوا تو جنزیہو لکنے کی اچھا نواز صریف کے خلاف ایجیٹریشن کی پہلے دور میں لوبت ہی نہیں ہے انہوں نے خود اپنے آپ پاؤں کو کلہاڑی مار دی مطلب یہ ایک صورتحال عجیب لیکن اب نواز صریف صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایجیٹریشن ہوگا تو اس کے پیچھے آرمی ہوگی دیفینیٹلی یہ ایجیٹریشن ہی تھا بلکل یعنی اس سے بڑا اس طرح کا ایک سو بیس دن کا دھرنا جو ہے کسی ہسٹری میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا بلکل اس انداز میں میڈیا نے ہائپ کریٹ کی اور اس کے ساس لوگوں کو دیکھیں سر لوگ بھڑ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں کئی راتیں سوتے تھے کہ صبح پتہ نہیں یہاں حکومت ہوگی بھی نہیں ہوگی بلکل سر رات تو پھر بڑا لمبا ڈیوریشن تھا لوگ سمجھتے گھنٹے میں شاید جب وہ تقریریں ہو رہی ہوتی تھے گھنٹے مردنی کیا ہوگا تو وہ اتنا ڈری ہوئی تھی سہمی ہوئی تھی حکومت کہ انہوں نے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلالی ہے اور اس اجلاس میں انہوں نے فوج کے خلاف تقریریں کروائیں اور سر سب سے بات ہے یہ اکثر یہ کہایتا ہے کہ یہ فوج اور سیول ایڈنیشن ایک پیج پہ ہیں یہ ایک اپنے آپ کو دوزہ دینے کی بات ہے خوش کرنے کی بات ہے اچھا اس کے بعد جب ان کو یہ کراچی کا آپریشن ہوا تو کراچی کے آپریشن نے فوج کی مقبولیت میں اور اضافہ کر دیا بلکل اچھا فوج نے بجے وقت وہاں کی دونوں بڑی پارٹیوں کو ٹیک آن کیا ایک پارٹی کو انہوں ڈاکٹر آسم کو پکڑا اور ایم اور ایم کی ام کو بلکل ٹھیک ہے وہ انہوں نے ہاتھ ڈالا سیدھا سیدھا دا دیکھیں اس کو اس پر پابندی لگوائی مطلب جو بھی ہے میں پوری اسٹری میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو وہ اتنی طاقت انہوں کے اب میاں نوازشری صاحب کے لیے وہ ماضی کو دے کہ فوج اگر ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو تو اتنی طاقتور بن جائی کہ اس کے لیے وقت کی حکومت کو بکڑنا یا کچھ کہنا کو مشکل انہوں نے ایک یہ میں بلکل الزام لگا رہا ہوں کہ ہماری سبل قیادت نے ایک کنسپریسی کے تحت یہ جگرہ یہ کھڑا کی کنٹروورسی کہ یہ تو ہم ایکسٹینشن دیں گے نہیں دیں گے انہوں نے خود کھڑا کیا ہے بلکل اپنے آپ کو بچانے کے لیے بلی کو دیکھا چاہتے ہیں اس کو ایک کنٹروورسی ایشو بنا دیا گیا اب یہ جو ایکسٹینشن کا نعرہ لگایا جاتا ہے نا میں اس کے پتر یہ ایک سازش ہوتی ہے سازش کیا ہوتی ہے کہ آپ جن جنرلس جو پیچھے بیٹے ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈرار ڈالتے ہیں صحیح مجھے پینڈنگ کاموں کے حوالے سے بتا دے جو پینڈنگ کام میں یہ پہلے یہ سن لیں پینڈنگ کام تو جو ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے صحیح وہ نہیں رکھتے میں جو بات اس کے پیچھے یہ کیوں ایکسٹینشن پہ انہوں نے دس مہینے ابھی آپ کہتے ہیں تھوڑا دس مہینے ابھی ہیں ان کے بلکل اور انہوں ابھی سے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور پورے دس مہینے آج کی تاریخ کے بعد انہوں نے رہنا ہے اس سے تیر مہینے پہلے وہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ نامینیشن کسی آرمی چیف کی کر دی ہے تو پھر جو سرونگ آرمی چیف ہوتا ہوتا وہ ایک سٹنگ ڈک بن جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں نہیں رہتی پھر وہ نیا جو آرمی چیف تو نامینیٹ ہوتا ہے سب لوگوں کی بلکل لیکن پھر بھی چھ مہینے پہ اگر لگایا جائے ہیں تو چھ مہینے یہ بڑے طاقتور آرمی چیف تھے ہیں اور رہیں گے بلکل بند سکتے تھے وہ ہر فیصلہ کر سکتے تھے لیکن انہیں کیوں ضبورت پیش آئی کہ دس مہینے پہلے انہوں نے ناؤنس کیا کہ I'm not seeking extension میں یہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں یعنی یہ unprecedented ہے ایسا کبھی پاہستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں کہ پہلے دس مہینے پہلے آپ اعلان کر دیں کہ I'm not seeking extension بالکل اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں seek نہیں کر رہا ہے extension کہ میں retire ہونا پسند کروں گا بالکل یہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اس کی وضاعت بھی کوزن یہ کیوں کہا ہے انہوں کیونکہ جب ایک آرمی چیف کے بارے میں یہ تاثر build ہو جائے کہ extension نہیں چاہتا تو جو لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد میری باری ہے وہ تین چار جنرل تو ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک بدمذگی پیدا ہوتی ہے ہم کہ ہمارے راستے میں یہ دیوار بن رہا ہے بن رہا ہے ٹھیک ہے اس نے تین سال پورے گئے وہ ریٹائر ہو تاکہ میری باری ہے بالکل اب وہ میری باری آنے والے میں سے تین چار جنرل ضرور ہوں گے ہم اس کا علم راہیل شریف صاحب کو بھی ہوگا اور نواز شریف بھی کسی نہ کسی لنک سے انہوں نے تردہ قائم کر رکھا ہوگا بلکل کیونکہ نوازی خموش رہنے والے انہوں نے جنرل ضیاء الدین کو تیار کیا تھا بلکل بلکل صحیح بات ہے اچھا سر اب میں سرا کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جہاں پر میں چاہتی ہوں کہ اس آج کے اس پروگرام کے اندر ہم لوگو بارے ایشیوزن کو اقصاصت کور کرنے چاہیں کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے میں آپ کے ایک سوال کے جواب دے لوں جو آپ نے ابھی کہا تھا نا جی جی کہ یہ کون سے کام باقی ہے بلکل سب سے بڑا کام تو جنرل اپنا کراچی آپریشن باقی ہے صحیح کراچی آپریشن مکمل نہیں ہوا بلکل کیونکہ انہوں نے ایمکیوں کے خلاف آپریشن مطلب ہے کہ جو ان کے بارے خبریں تو بہت آئیں لیکن کسی کو سزا نہیں ملی بلکل کوئی جائیٹی نہیں بنی بلکل آرمی کے آتے کی سزائیں دیئے گئے وہ پکڑتے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے وہ پکڑتے تھے دادتے چھوڑ دیتے تھے تو وہ کام ابھی ادھورہ ہے بلکل ابھی بلدیات کام کراچی کے جو واقعہ ہوا تھا اتنا بڑا جس میں تین سو سے زیادہ آدمی مرے تھے اس کا بھی ہم نے کئی دفعہ ذکر اٹھا سر ابھی تو سانیہ موٹل ٹانگ کا بھی باقی ہے یہ تو پنجاب ہے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں یہ بھی ہے بلکل یہ ساری چیزیں ابھی باقی ہوں تو یہ سارے انفنشت ایجنڈا ہے ایجنڈا آرمی کا یہ بلکل جب آپ کراچی کیسے بات کر رہے ہیں چیفہ فارمی سٹاف نے یہ بھی بات اس دن کہے کہ ہم اس آپریشن کو سیکس فلپن بنائیں گے اور اس کو سیکس دلوا کے ہی چھوڑیں گے وہ ہی میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ در ریٹائرمنٹ کے بعد یہ تیال پیدا ہوئی جس طرح ورن اس پر پورے ہمارے سیاستدانوں گھروں میں بقیدہ گھی کے چراغ بلکل سکون کا سانس آیا سر کہ یہ ہماری جان چھوٹی بلکل لیکن یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے نہیں ہے دو دن بعد یہ بیان آیا کہ کم بات بے وہ بڑے سخت الفاظ تھے جس میں عالمی چیف نے کہا کہ ہر قیمت پر ہم اپنا ایجنڈا یہ کمپلیٹ کر دائیں گے ایجنڈا کیا ہے کہ کراچی کو ٹیررزم سے پاک کرنا تیررزم ریلیٹڈ کرپشن سے پاک کرنا بلکل ڈاکٹر آسم کا کہہ جو ہے نا وہ تیررزم ریلیٹڈ کرپشن ہے اور کرپشن ہر ایک جو ہوتی ہے وہ تیررزم ریلیٹڈ اس لیے کہ کرپشن مینس بلیک منی بلکل اچھا بلیک منی سے ہی اتھیار آتے ہیں بلیک منی سے ہی ہائر کی جاتے ہیں کلر بالکل بلیک منی سے ہی اس میں بھی بلیک منی آتا ہے تو بلیک ٹارگٹ کلنگ میں بلیک منی دیا جاتا ہے کہ یہ بیس لاکھ روپے فلان آدمی کو مار دو بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے بلکل آپ کانٹریکٹ بیس جو کام کرواتے ہیں کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ مارنے کے پیسے اتنے پیسے مرضی ہے تو یہ سارا بلیک منی کیل ہے اب آدمی چیف نے یہ بیان جو دیا ہے دو تن دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا انفنشڈ ایجنڈا جو ہے نا وہ کبلیٹ کر کے جائیں گے بلکل بلکل اچھا اب یہ لیکن سوال یہ پتا ہے کہ ایک وارلائک سیچویشن سندھ گورنمنٹ کسی کے ابھی جی آئی ٹی بنانے کے لئے تیار دیں سندھ گورنمنٹ نے ابھی ان سے ڈیمانڈ کے کے جی آئی ٹی بنائے تاکہ وہ جو کیسز جو ہیں جو ان لوگوں کی جو پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف کیس شروع ہو تو ڈیائٹی نہیں بننی تو کیسور نہیں ہوگے بلکل وہ کھی سٹیج پہ انہیں یعنی ان کا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت ایک پریشر ہے ختم ہو جائے گا رائی چیف چڑھ جائیں گی تو پھر یہ سفارہ ہو جائیں گے یہ ایک ان کا تاثر ہے اب یہاں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں بجھے کہ دو دن پہلے ہیڈرباگ گریسن میں بلکل تقریر قطر نہیں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قوم نے جب بھی ہمیں پغارا سردوں کی افاظت کے لیے یا قدرتی افاظت سے نمٹنے کے لیے تو ہم حاضر ہوں گے اچھا اب میں تک قدرتی افاظت کی سردوں کی افاظت تو ٹھیک ہے کرتی آئی ہے کرے گی کرتے رہے گی انشاءاللہ اب قدرتی افاظت میں کی جلدہ قدرتی افاظت میں آتا ہے فلٹس قدرتی افاظت میں آتا ہے میں سبا کرپشن بھی قدرتی افاظت اگر قوم پکارتی ہے ہمارے وہ کمیٹڈ ہیں قوم نے پکارت ہمارے جائیں گے قوم جو ہے نا وہ اگر کھڑی ہو جائیں گے تو سرد پھر آپ کے خیال سے اگر قوم یہ پکارے کہ چیفہ فارمی سٹاف کے ایکسٹنشن لینی چاہیے تو لینی چاہیے پھر نہیں یہ ایکسٹنشن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی میں تو بات کہہ رہا ہوں ایکسٹنشن جو ہے وہ تو خود بخود ہو جاتی ہے خود بخود ہو جائیں گے صحیح جتنی بھی ایکسٹنشن ہوئی ہیں سوائے جنرل کیانی کے یہی بات میں آپ کہہ رہا تھا ہوں وہ دی گئی ہے باقی تو ساری ایکسٹنشن خود بخود ہوئی ہیں ہوئی ہیں پرویز مشرف کی اس کو کس نے ایکسٹنشن دی تھی پرویز مشرف ہو کس نے بھی نہیں وہ خود بخود ایکسٹنشن ہوتی رہی ہے ایکسٹنشن خود بخود ہوتی رہی ہے ایکسٹنشن خود بخود ہوتی ہے ایکسٹنشن کرنے کوشش کی جا رہی تھی بالکل تو انہوں نے یہ موگ کی سار ابھی آپ دیکھیں ریسرٹ بھی جو بحارت کا جو واقعہ تھا پتھان کوٹ والا سر اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جسر ہاں سے ایک نیجی ٹی 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 چینل نے جو ہے فوری طور پر ہماری آرمی سے ریلیٹیڈ سر خبریں شایع کرنا شروع کرتی تھی یہ غلق بات تھی نہیں آج بھی ہمارے جو ہمارے پرائیم سر صاحب نے ابھی بیان دیا ہے پرسوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ہمساہیہ ملک کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں تعاون کریں گے اب مثال طور پر یہ میں ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ سب سے زیادہ دہشتگردی اس علاقے میں کشمیر میں ہو رہی ہے ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے وہاں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے وہاں نو لاکھ سنگینیں جو ہیں کچھ آٹھ لاکھ کے لیے نو لاکھ کے لیے وہ سنگینیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے سروں پر ہیں اور اس طرح سے حکومت کر رہے ہیں تو ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دہشتگردوں کا ساتھ کیسے دیں گے ہاری نظروں میں تو سب سے بڑا دہشتگرد ایڈیا ہے اس نے پاہستان میں جتنی بھی ہماری دہشتگردی ہوئی ہے اب یہ تازہ ترین بھی جزار یہ کیس بھی جو اپنا بچہ خان یونیورسٹی کا ہے اس کے بارے میں سارے تانے بانے جو ہیں اور افغانستان میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں جو اڈے ہیں وہ راہ چلا رہے ہیں سر جہاں پر ابھی آپ نے پتایا ہے کہ حیدر آباد انہوں نے گیریزن کے اندر ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ اگر قوم کو ہماری ضرورت پڑے گی ہمیں کسی بھی وقت بلایا جائے گا تو ہم حاضر ہوں گے تو سر میں نے آپ سے ایکسٹینشن والی بات پوچھتی کہ اگر قوم یہ بلائے گی کہ چیف آف آرمی صاحب ایکسٹینشن کروا دے تو آپ نے کہا ایکسٹینشن کی ضرورت تو پڑتی نہیں وہ خود بہ خود ہو جاتی ہے سر اگر خود بہ خود کیا لگتا آپ کو امکانات ہیں ایکسٹینشن خود بہ خود ہونے کہ کیا ہوگا سر ایکسٹینشن جو انہیں امکانات پر نہیں ہوتی وہ خود بہ خود ہو جاتی صحیح امکانات کا اس لیے اس وقت کوئی امکان تھا اکتوبر میں کہ جنرل پرویز مشرف آ جائیں گے بلکل بھی امکان نہیں تھا کوئی امکان نہیں ہوتا تاریخ جو ہے نا وہ اپنا راستہ خود نکالتی ہے خود نکالتی ہے وہ آپ کے کہنے پہ نہیں چلتی نہیں چلتی بالکل اچھا یہ اگر پتا ہو نا تو وہ آپ راستہ روک دیں یہ بھی ایک راستہ روکنے کوشش تھی کہ بھئی ایک کنٹروورسی چلائی گئی کہ چیفہ فارمی سٹاف جو ہیں میں اس خود خود چاہی گے کوئی ایکسٹینشن سیکھ کرنے کیا زمود ہے لیکن وہ حالات آنگے سر میں اس طرح خواہد آسے صاحب کی بات سن کے حیران رہ گی کہ پہلے وہ میرے پاس آئے گی بات پھر میں اس کو آگے فارورٹ کروں گا پرائن میسر تک پھر وہ آگے بعد جائے گی اگر ہم چاہیں گے پھر ایکسٹینشن جو ہے وہ ایزی لی ہو جائے گی ہا نہیں دیکھیں میں ایک اور چیز بھی اس سے بھی آگے کہ ایکسٹینشن فرض کریں کہ وہ نہیں سیکھ کرتے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ابھی بھی کئی آپشن موجود ہیں موجود ہیں ان کے بعد وہ بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن وہ تو بنانے والا اگر چاہے کیوں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ ایکسٹینشن سیکھ کرتے بھی تو نواز شریف نے ایکسٹینشن دینی نہیں تھی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں دیتا ہے صحیح وہاں تک اگر نوبت جائے گی جون تک تو پھر وہ ایکسٹینشن کیوں دے گا وہ تو جان کہیں کہ جان چھوٹ جائے ہمکا بچے ہیں اگلا جو آئے گا وہ دیکھ لیں گے صحیح کیوں پنجابی میں بڑا مشہور محابدہ ہے کسون جائے نیڑے ہوندہ وہ تو ڈل لگدہ دور بھارے کسون پر نہیں جائے یہ تو کسون پر نیڑے ہے نا قریب ہے بلکل میں پنجابی کا محابدہ اس لئے کہا ہے کہ یہ بڑا مشہور محابدہ ہے تو اس لئے ابھی تو سکھ کا سانس لیا ہے لیکن آگے پر وید مشرف کھڑا تھا تو سر اب ایسا کون آگے کھڑا ہے آپ نے میں یہ نہیں بتا سکتا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل اس عہدے کی امپارٹنس ہے یہ جنرل رحیل شریف ہی نہیں ہے اب اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جنرل رحیل شریف صاحب چلے گئے تو اس کی جگہ میں اپنا رانہ صلی اللہ کو کمڑے میں بنا دوں گا تو یہ ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے وہ آدمی اپنا جو ہے سر شکر اللہ کا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا آپ دیکھئے کہ عاصف نواز کی جب بیت ہوئی ہے تو میاں صاحب نے شکرانے نفل ادا کیا بلکل اس سے گھبراتے تھے جس نے چھڑی کے زور سے استیفہ لیا تھا وہ رات کو ایک بجے استیفہ ہوا تھا ایک اگریمنٹ ہوا تھا انہوں نے وزارت عظمت سے استیفہ دیا تھا اور غلام اساق خان نے صدارت سے دیا تھا تو یہ کہنا کہ آپ کی پسند کا کوئی آ جائے گا جنرل تو وہ کبھی ممکن نہیں ہے یہ ہمارے سسٹم میں ممکن نہیں ہے کوشش کی گئی تھی نا جاوددین کو وہ فوجی تھے نہیں بسکلی فوج بھی ہوتا ہے جس نے کوٹ ہینڈل کی ہو جس نے اپنا ایک سروس میں فائٹنگ فورس میں رہا ہو جنرل کا ایک تصور ہوتا ہے کہ کمانڈ کی بلکل کمانڈ جس نے نہیں کی تو ایک میڈیکل بھی تو ڈاکٹر جنرل بن جاتا ہے بلکل اس کو پرموٹ کر کے کمانڈرن چیف تو نہیں بناتے کمانڈرن چیف تو وہ ہوتا ہے جس نے آپ کے ملک کا دفا کرنا ہے بلکل یعنی بسکلی اصل کمانڈرن چیف کہا تو جاتا ہے وزیراعظم کمانڈرن چیف ہیں یا صدر کمانڈرن چیف ہیں وہ غلط ہیں کمانڈرن چیف کمانڈرن چیف ہی ہوتا ہے صحیح اس کا نام اب کوئی بھی رکھ دیں کچھ بھی رکھ دیں اچھا دوسری بات جو اہم ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں چوزیر عصاد نے ایک پریس کانفرنس میں انہیں فورس کیا گیا ہم کے خلاف باتیں ایسی ہوئی ہیں جس میں ہمارے جو میٹر شاہ جیسے کہا جاتا ہے خوشید شاہ جو ہے جی دی اپوزیشن انہوں نے بڑے سخت بینات دیئے کیونکہ ایک طرح کی چودی نسحار کی اور سندھ گورنمنٹ کی باہر چل رہی ہے اب مزدار بات یہ ہے کہ وفاق کی اور سندھ کی نہیں چودی نسحار کی وزارت داخلہ کی وہ معلوم تا ہے کہ بلکل آئیسولیٹ ہو گئے ہیں صحیح اب انہوں نے بڑے غصے میں آیا کہا کہ اب مریب زبان نہ کھلوائی جائے تو ویسے عمران خان ٹھیک کہتا تھا یہ مقمقہ ہوا ہے مقمقہ کا انہوں نے بالکل اقرار کر لیا ہے یہ خوشید شاہ جو ہیں یہ اپٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں نواز شریف صاحب کے پسندید وہ مل کے سارے فیصلے کرتے ہیں اب اگر خوشید شاہب اور نواز شریف میں مقمقہ ہوا ہے تو خوشید شاہب کس کا نمائندہ ہے زرداری صاحب کا ہے اور انہوں نے فوراں اس بات کا اقرار بھی کر دیا تو انہوں نے اقرار بھی کر دیا پرگیم کا وقت بھی ختم ہوا چلتا ہے میں چاہوں گی کہ آپ جلدی سے بات کے کلوزنگ کی طرف کر دیں میں کلوزنگ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب معاملہ جو ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے کیونکہ تازہ ترین چودی نصار نے وہاں بھی یہ ریجرس ہکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل ہر قیمت پہ اب یہ وفاقی حکومت نے نہیں کرا دی چودی نصار اگرچہ وہ وفاقی حکومت کے ہی نمائندے ہیں لیکن یہ داخلہ ہے کیونکہ پرسپشن یہ ہے چودی نصار صاحب وزیراعظم کے بات نہیں بول دی نہیں ہے تو یہی میں پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چلتا آپ کا بہت بہت شکریہ کے پروگرام کے لیے ناظرین آپ سے اجازت لینے ہوگی لیکن جانے سے پہر ایک بات یہ ضرور کہوں گی کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے ایشو کے ساتھ ایک نئی ڈسکشن کے ساتھ اس وقت ہمیں اجازت دیجئے میں اپنی مزبان فائزہ بخاری کو اور حلام اکبر صاحب وقت تک کیلئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات